جہاں پہ ظاہرین کے لئے شغربہ بنایا جاتا ہے اور یہ مشہور شغربہ ایراق میں جہاں ہم ہر سال سپرا لگاتے ہیں میرے مولا غازی عباس الحمدار کے بابی قبلہ پر بڑا خوصورت بینر نصب کیا گیا ہے شہر رمضان رمضان کی پس شب جمعہ ہے اور ملقا سلام دعا کی زیارت سم و نین پہ یہ دوائیں جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں کربلا میں شب جمعہ اور فسٹ افطاری شب جمعہ کے ہونے جا رہی ہے کس طرح کا مناظر کس طرح کا منظر ہوتا ہے اور کس طرح افطاریاں کی جاتی ہیں یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں دکھائے جائے گا آج کی بس فری بس اور افطاری جن مومنین و مومنات کی طرف سے ان کو لیے بہت ساری دعائیں ان کے مرہومین کے لئے مغفرت کے لئے دعائیں ان کے حصال سواب کی طرف سے یہ کربلا میں زیارت حسین کی فری بس کی گئی ہے لنگر و نیاد اور افطاری کا اتمام کیا گیا مشاہ لئے کربلا کا یہ منظر ہے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں بہت ساری دعائیں آپ سب مومنین کے لئے ویڈیو آخر تکھئے ہوں میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ شکر اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد فری بس لے کر آئیں نجب سے کربلا اور پھیر سے کربلا پہنچ چکے ہیں اور شکر الحمدللہ کربلا میں فسٹ افطاری کرنے جا رہی ہے سامنے مولا حسین کا روزہ ہے جن مومنین کے طرف سے یہ بس ہے ان کے لئے خصوصی دعا کی جائے گی افطاری ان کے مرہومین کے لئے قرآن خانی ہوگی زیارت حسین ہوگی اور پتیاں زریعہ محمد حسین مولا باس میں ڈالی جائیں گی یہ سارے مومنین پورے عراق سے کوشش کرتے ہیں کربلا میں افطاری کرنے آئیں اور کربلا میں کس طرح افطاری ہوتی ہے بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے نہ کوئی ٹی وی دکھاتی ہے نہ کوئی چینل دکھاتا ہے مکہ مدینہ تو ہر چینل دکھاتا ہے آج میں آپ کو کربلا دکھاؤں گا کہ کربلا میں کس طرح افطاری ہوتی ہے اور کس طرح ہم پروگرام کرتے ہیں نیکسٹ بس بھی بک ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور بس ہے وہ بھی بک ہے پندرہ رمضان کی جو پھری بس ہے وہ رہی ہے پندرہ رمضان مولا حسن کی آمد کس نے یہ دستر خوان لگوانا ہے کربلا میں کس کی طرف سے بس ہوگی وہ معلوم نہیں ہے میری خواہش ہے کہ اللہ کرے پندرہ رمضان کی ببس کا اتمام ہو جائے تاکہ ہم کربلا میں مولا حسن کا روزے کی افطاری بھی کریں اور دستر خوان بھی لگا سکیں ہم جا رہے ہیں مولا حسین کے روزے پر آپ سب کے لئے دعا کی جائے گی انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو کربلا کے مناظر تارے کس طرح ہم صفرہ لگاتے ہیں کس طرح لنگر نیاز کرتے ہیں کربلا میں کیسے افطاری ہوتی ہیں ماشاءاللہ کربلا کی جسے سرزمین آتی ہے تو وہاں پہ اس کی زینت ہوتی ہے زائرین اور لنگر نیاز یہاں پہ زائرین کے لئے شوربہ بنائے جاتا ہے اور یہ مشہور شوربہ عراق میں خصوصاً چہلم پہ زائرین کو جب سردیاں ہوتی ہیں تو یہ صبح کے ٹائم ناشتے بھی دیا جاتا ہے اور جب روزہ افطار کرتے ہیں تو یہ شوربہ ہونا ضروری ہوتا ہے خجور چائے اور اس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں بہت بہترین کربلا کے سرزمین پر یا خجوریں رکھی جا رہی ہیں گلاس سامنے مولا حسین کا روزہ پوری کربلا میں جو افطاری ہوگی وہ کوشش کی جائے گی آپ کو دکھائی جائے السلام علیکہ سید یا مولا یا مظلوم یا حسین یہی وہ جگہ ہے کربلا امام حسین علیہ السلام کے روزے کے سامنے جہاں ہم ہر سال سپرا لگاتے ہیں اسی جگہ پہ ہم بھی افطاری کا اتمام کرنے جا رہے ہیں سامنے مولا حسین کا روزہ ہے اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ہم کہاں سپرا لگائیں گے اور کہاں افطاری کریں گے یا ملہم اگر بلا کے سرزمین پہ پوراں کھانی جاری ہے اور انشاءاللہ ان مومنین کی طرف سے جن کی طرف سے یہ بس ہے ان کے لئے خصوصی زدوا اور ان کے مرہومین کی اس سال سواب کے لئے سامنے مولا حسین کا روزہ ہے باب اکبلہ ہر سال کے طرح سال بھی ہے جو ہے تیری بس کا اطمال کیا ہے سید زفر علی 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 سید عبرار سید حادی رضوی سید جنید ان کے اولاد بیٹے کی دعا سید علی رضوی کے لئے دعا اور سید عبرار علی شاہ سید منیر حسین سیدہ شمیم زہرہ ان مرہومین کی طرف سے یعنی سید عبرار سید منیر سیدہ شمیم زہرہ کی مرہ یہ جو مرہومین ہیں ان کی اس سال سواب کی طرف سے قرآن خانی جاری ہے مولا حسین کے روزہ کے بلکل سامنے رمضان المبارک اللہ آپ سب کو اسی افتاری اس سیری اور یہ دن کربلا میں نصیب کرے اللہ ہی آلی اللہ ہی آلی افتاری کے مناظر باب قبلہ امام حسین علیہ السلام پر تمام مومین جو دیکھ رہے یہ منظر ان کے لئے بہت ساری دعایں کشی دیر کے بعد آزان مغرب دی جائے گی حرم امام حسین سے اور افتاری کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو لائف دکھائے جائے گی سورت مناظر کربلا کی سردامین کے جہاں پر سورت مناظر ہیں خیلی حضید ہے محبت افتاری کے مناظر ہیں ممنون حجی ممنون حجی سامنے میرے مولا حسین کا روزہ ہے اور افتاری کے اتمام جاری ہے میری دعائیں تمام دیکھنے والوں کے لئے کہ اللہ پاک آپ سب کو شبہ جمعہ کربلا میں نصیب کریں سامنے مولا باز کا روزہ ہے یہ مینار نظر آ رہے ہیں اور یہیں پہ جو کنسکشن چل رہی ہے کچھ ہرتا پہلے جب یہ کام چل رہا تو یہاں پر پہ تو خون نکلا تھا زمین پہ اور وہ خون رک نہیں رہا تھا کیونکہ پتا ہے کہ پورے کربلا میں شہداؤں کے جو ہیں ٹکڑے پورے کربلا میں موجود ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ کنسٹیشن کا کام کرنا جیسے مجھے پتا چلا حالانکہ حرم کی طرف سے وہ دکھایا بھی گیا اور پھر اس کو بعد میں اس کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا گیا یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کنسٹیشن ہو رہی تھی اور خون نکلا زمین پہ جو ڈرک نہیں رہا تھا یہاں پہ ایک موجودہ ہوا تھا جہاں 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 مومین کو جگہ مر رہی وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں اور افطاری کا احضان کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد نماز ہوگی نماز کے بعد پوراں افطاری کا اتمام بہترین حرم کی طرف سے بھی بہترین انتظام ہوتا ہے اللہ آپ سب کو اپنی زندگی میں افطاری کر بلامن نسیب سے من شاہ اللہ سب کنی افلام اللہ 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 يا مولا اللہ ڈکلا موسیقی مغرب کی آزان ہونے والی ہے میرے مولا حسین کا روزہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مولا آپ سب کو یہ مناظر دیکھنا نصیب فرمائے موسیقی 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 ملتا ہے 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 اس معالت انigma اون ず موسیقی 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 زیارہ الحسین سلام اللہ علیہ جنت کا یہ منظر اس وقت آپ لائف دیکھ رہے ہیں کربلا بائین اللہ حرمین سے تمام امین کے لئے بہت ساری کوئی بہت ساری کوئی بہت ساری اس وقت آپ کے لئے بہت ساری کوئی بہت ساری کوئی بہت ساری کوئی بہت ساری کے لئے بہت ساری کوئی بھائی نسول مولا حسین ہمیں بھی کربلا نصیب کرے میں ان تمام کے لئے دعا کروں اور جس اس مومن مومنہ نے میرے پر ذمہ لگے میں ان کے لئے دعا کروں انشاءاللہ آپ میں سے جو جو بھی مجھے دعاوں کے لئے گیتا ہے نام لکھتا ہے مولا جانتا ہے میں جب بھی دورا کا نماغ مولا حسین یا مولا علی یا کسی بھی امام کی پڑھتا ہوں تو وہ سب سے پہلے آپ مومن کے لئے جب نام لکھتا ہے ان کے لئے پڑھتا ہوں میرے مولا غازی ابباس الحمدار کے بابی کبلہ پر بڑا خوبصورت بینر نصب کیا گیا ہے شہر رمضان اللذی انزل پہل قرآن قرآن حدل الناس و بینار من الحدہ والفرقان حتب باس الحمدار کے روزے پہ بہت ساری دعائیں میرے مولا غازی ابباس آج جن کی طرف سے بس لے کر آئیں سید زفر علی عبرار شاہ سید حادی رزوی سید جنید شاہ ان کو بیٹا عطا فرما سید علی رزوی کے لئے دعائیں مرہومین سید عبرار علی شاہ صاحب سید منیر سین شاہ صاحب سیدہ شمیم زہرہ کے لئے دعائیں مولا غازی ابباس ان کی دعائوں کو مسجاہ فرما اور ان کی مرہومین کی ان کو اپنے جوار میں جگہ آتا فرما ہے میرے اللہ مولا ابباس کی صدقے میں ان کی گناہوں صغیرہ ان کو معاف فرما ہماری سیارت کو قبول فرما لنگر انیاد اور افتاریوں کو قبول فرما اس کا جو ثواب ہے جن کی طرف سے یہ بس مرہومین ہیں یا جو زندہ ہیں ان کو رزق میں برکت دے اور جو مرہومین ہیں دو خوبصورت مشکیزہ یہاں پہ نقش کی گئی ہیں نسد ہیں ایک باہد ہزہ ازتا ہے کہ تک ملون کر جاں روز اگر متر محضر حجات فیوجیسہ بیا تاکی غازی ابباس سلامدار کے روزے پہ فز شب جمعہ رمضان کی میں دعا دھائیں تمام امنین جو دیکھ رہے ہیں اور جن کی طرف سے یہ لنگر نیاب بس کا اتمام ہے ملوکہ 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 تمام موسیقی موسیقی میرے مولا حسین حاقہ حسین آج جن مومنین کی طرف سے یہ افتاری کا اتمام کیا جا آپ کے روزے کے سامنے میرے مولا اور بس لے کر آئیں زیارت پڑھی نمازیں پڑھی عریضہ پیش کی آپ کے ان کے نام کی میرے مولا اور افتاری کروائی یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا جن جن کے طرف سے یہ اتمام کیا گیا ہے میرے مولا ان سب کو اپنے رزق سے نواز مولا ان سب کو اپنی زیارت نصیب فرما ان کے مرہمین کو اپنی جوار میں جگہ عطا فرما میں ان تمام مرہمین کے لئے دعا گو ہوں جن کی طرف سے جو خیاج افتار اور لنگر کا اتمام کیا گیا ہے یہ ان کے نام ہے اور جنہ شاہ کے بیٹے کے لئے دعا ہے مولا ان کے راہب کی طرح بھی جس طرح سات بیٹے عطا کیے جنہ شاہ کو بھی بیٹا عطا فرما نبائی کیا حسین نبائی کیا حسین نبائی کیا حسین تمام امنی جو یہ مندر دیکھ رہے ہیں آپ سب کے لئے بھی بہت ساری مولا حسین کے روضے پر مولا آپ کو بھی تمام مشکلات کو آسان کریں اور آپ سب کو کرولا کی زیارت نصیب ربراہ inflictدورا ہے والدہ guy ربراہ ربراہ یہ بہاتر شہدائیں مولا حسین کے ساتھ ان کی قبر ہیں جناب قاسم بھی ہیں جناب محمد بھی مقدین زہب کا اور شہدائی کربلا گنجے شہدائی سے محمد حسین کاری میں کبرりました Andうわی Wir سös نے slipuba پر محمد bust لے مجرس ہوگی ہیں gedacht چیٹ سذھاں کبھچToo جناؤ میری محمد صدی چھونды جنابی علی اکبر جنابی علی ازگردہ. قبر مبارک اسی زیادی کے لیے. جنابی علی ازگردہ.